پہ تاور جائے لیا آنکھوں کے آنسل اللہ کی رامت ویا کرتے ہیں سن لیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے غلام عبداللہ دینار جارہ سن جن میں صفیر کے موقع پر صفیر کے مقام پر جا رہے تھے وہاں پر آپ نے اپنے غلام عبداللہ بوا دیئے عبداللہ جی اے ایفر المومنین اے علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہوں فرمایا اس جگہاں پر یہ فرات کا گنار ہے اسی جگہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے نوا سے حسین میرے بیٹے حسینہ سیدنا حسین ابن علی تی شاہدہ دی خبر دیتی زی یہ تو انہیں بیٹے بیٹے دفعہ میں نبی علیہ السلام دی خدمت یا لیا جہاں دے رویا عبدال مبارک پکڑے ہوئے نیت جوا پیدار ہوئے سن جی اپنے جواں شکر رہ سنت میں پوچھئے زیار رسول اللہ اب کنی حالت کفیت تسا کی بنا لے یہ رو رو کے خیر تو ہے کوئی پر سانی والی خبریں فرمایا ہاں میرے بیٹے حسین دی شاہدہ دم اندر میں بکھایا گیا ہے اے عبداللہ سن لے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ علاقہ اسی جگہ کے کہیں میرے بیٹے وہ سہرن ابن علی نو شہید کر دیتا جائے گا یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالیٰ نوما فرما دے میں اکدر خواب اندر میں کیا ہے یہ روحہ اکمی مصنع دیامر نے اندر امام البانی رامت اللہ نے سلسلہ دی سے سیار در بیان فرمایئے فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب اندر میں کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے خواب اندر میں کیا ہے فرما میں خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیتیا ہے انہوں نے ہاتھ مبارک اندر ایک پوتل شیشی ہے جدو جو خون محمون نظر آیا ہے میں ہرسی تاما دول کی تسی رو رہے اور دکھوڑے ہاتھ اندر شیشی ہے جدی اندر خون ہے فرمایا ہاں صبح دہ میں خون چون رہے ہاں اکٹھا کر رہے ہاں میرے یہ حسین کا خون ہے میرے حسین ابن علی نے فراد کے کنارے میرے امت نے شہید کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباد فرما میں اٹھ گیا جا گیا میں یہ تاریخ تھے وقت نوٹ کر لیا کہ دو خبر آئی تھے اس بات امی ہوئی جس دن سیدنا حسین ابن علی دس محرم و شہید ہوئے ایک سٹھ ہیری تھے اندر اسی دن میں خواب پہ کیا سی میں نے اٹھ کر لیا سی کہ کیڑی تاریخ حسین ابن علی گئے ہوئے لئے اللہ کرے کوئی خیر دی خبر آئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی شہادت دی خبر مدینہ طیبہ اندر پہنچی ہے یہ بھی فضائل سیدنا حافظ زبیر رضی رحمت اللہ علی نے سی صلی اللہ علی نے اس حدیث پاک نو بیان فرمائے یہ تو حسین ابن علی دی شہادت دی خبر مدینہ پاک اندر پہنچی ہے امر مومین سیدہ انہیں صلی اللہ علی بیٹھ گیا نے اسی اور اتنے آئی کے اتنا دیتی ہے خبر آئی ہے کہ حسین ابن علی شہید کر دیتے گئے حضرت مومین سلمہ فرما دیا نے اللہ لانت کرے اہلِ راب پر انہوں نے میرے حسین کو شہید کیا اللہ ان کو تباہ کرے انہوں نے میرے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ ان کے پھروں کو پھروں کو جھننم کی آنکھ سے پھر دے انہوں نے میرے حسین ابن علی کو شہید کیا مومین سلمہ ہی فرما یہ اصلاح حسین دردین کی رواحیت موجود ہے کہ میں نے جنات کی وارے سنی وہ بھی رو رہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ انشاءت کی خبر سن کر وہ بھی رو رہے تھے سن لیجیے کون سا محدث ہے جس نے حسین ابن علی کی انشاءت کا منظر نہ پیان کیا ہو پڑھئے امام ابن عصیر رحمت اللہ علیہ کو پڑھئے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو پڑھئے امام ابن تینیر رحمت اللہ علیہ کو اپنی اپنی کتابوں میں سارے محدثی انہیں ذکر کی ہے کوئی امام کہتا ہے حسین ابن علیہ کو کوئی شدو من الاسفاد کہتا ہے حسین ابن علیہ کو کوئی امام کہتا ہے کوئی علم مسلوم کہتا ہے حضرت حسین ابن علیہ کو کسی محدث نے شہید لکھا ہے حسین ابن علیہ رسی اللہ تعالیٰ لوگوں ناؤر دست محرم کی درمیانی رہا حسین ابن علیہ یا لقد آیا ورن آیا فیرویل پڑھ میں لگا ہوں میں دانے قربلا میں موجود ہیں یہ لفظیں قربلا بھی حدیث صحیح صدق کے ساتھ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے اس خیطان کا نام بھی خود رسول اللہ تعالیٰ نے وضاق فرما دی ہے فراد کے کنارے قربلا کی زمین پر نینوان کی زمین پر قربلا کی زمین پر نواز حسین کو شہید کیا جائے گا یہی حسین ابن علیہ رضی اللہ تعالیٰ اور رہاہات کے نو تسم حرم کی درمیانی رہا اتفتام کرنے لگے تحجید با وقت ہے اپنے پڑ کے سارے افراد کو رکٹر کر کے فرمایا ہے میرے کافل کے لوگو جو تم میں سے واپس جانا چاہے چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر سویے قربلا میں میں موجود ہوا تمہاری تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا کیوں کہ خوشیوں کو مقصود و مطلوب میں ہوں اگر میں یہاں موجود ہوا تمہاری تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا جو جانا چاہت میں واپس چلا جائے سارے کافلے کے لوگ اٹھیں حسین ابن علی کے ساتھ چپٹ گئے کوئی جناح حمد مبارک کا بہت سالے رہا ہے کوئی محبت قیدان کرتے ہیں کہتا ہے حسین آپ کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح حضرت مرسلہ برقی دنیا سے چلیں گے پر اصدنا کوفے کے اندر نکڑے کر دیئے گئے اسی طرح ہم نکڑے تو ہو جائیں گے لیکن مجھے چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے دس محرم فجر کی نماز کے بعد آپ کو کوفیوں سے مخاطب ہوئے فرمائے کوفیوں میری بات کو سن لو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر کے اس پستی کرنے والے جناب اور پھر کے رہنے والے دوستو ارتا کے رزے آنے والے دوستو میں اس لیے حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کرتا ہوں سیدنا حمد رضی اللہ رسول اللہ نے سید تو شہر آتا کا تغفتا دیا اس لیے کہ مظلومان اشادت ہوئی ہے حضرت عمر شہید ہوئے اپنے کیلئی جان اللہ کی رام فرمان کی سیدنا عثمان شہید ہوئے چالیس دن آپ کا پانی پان ہوگا مظلوم شہید ہوئے لیکن اکیلے شہید ہوئے سیدنا عریس فجر کی نماز کو جاتے ہوئے آپ دکترہ نے اپنے ملچہ ورزخمی کیا آپ شہید ہوئے اکیلے شہید ہوئے یہ لیکن انہوں تھا واقع ہے پورے تاریخ اسلام کا کہ سارے خاندان کو ایک کیتے میں ایک ہی وقت زبا کر دیا گیا ہے عجیب اندر ہے شادت حسین اپنے علی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ بھائیوں کو چھوڑا گیا نہ اولاد کو چھوڑا گیا ایک سیدنا زہم اللہ پیدین ہے جو بیمار ہونے کی وجہ سے پچ گئے پورے خاندان کو زبا کر دیا گیا آمگری جو خطبہ آپ نے احساس فرمایا اللہ کی حمد و سلام بیان کرنے کے بعد بڑا دردہ خطبہ ہے تیرا دل پہ ہاتھ رکھیے حسین ابن عدی بولنے لگے ہے آریا قرآن حسین بولنے لگتے ہیں سب تو منر اسخواب بولنے لگے ہیں حباس رسول بولنے لگے ہیں محمد کے پھوڑ بولنے لگے ہیں جنہیں پیغمبر شسوں گا کرتے تھے خوش ہو ماں دوش کیا فقیتے تھے وہ بولنے لگے ہیں جنہیں اپنی زبان شسوایا کرتے تھے وہ بولنے لگے ہیں فرمایا قوفی ہو جانتے ہو جرا پوری دنیا پہ نظر دڑاؤ پورے قریب پہ نظر دڑاؤ آج کے جن نظر دڑاؤ کوئی مجھ سے بہتر انسان دنیا میں آئے زندہ ہو تو نام پیش کروں سارے قوفی کہنے لگے ہم سہیں تو اسے بہتر بتا دنیا میں آج کوئی نہیں فرمایا جانتے ہو میں کونوں اللہ نسلِ حضاء محمد والا آلِ محمد اللہ مبارک علی محمد والا آلِ محمد یہ ساتھ سوو شان درود و سلام پڑتے ہو وہ ہے میری دان جانتے ہو کہ تم نے میرے پانی کو بند کر دیا گیا ہے یا مجھے پیاس لگا کرتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک مجھے جسوا کہ میری پیاس کو ختم فرمایا کرتے تھے آئی تم نے میرا پانی بند گیا افضلحاب بھی ہوگا پسور اور جرم بھی ہوگا تمہارے ندیم تو میرا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے سے علی اصفر کے ساتھ جس کا نام ابو بکر عمر کے نام پہ علی اکبر علی اصفر جن کے نام راسیوں نے چھپایا ہے ان کے نام ہے ابو بکر عمر ان کے نام ہے ابو بکر عمر عثمان کہتے ہو بہتر منشید ہوئے آر الحدیث کا مطال میں بہتروں کے نام تر آپ نے ماں بھرگاہ کے سامنے لکھو تو صحیح کون سے چھوہتا ہے کربلا ہیں ابو بکر کا نام نہ آئے تو میں مجھرموں اٹھائیے جلاو لوگی ان میں ابو بکر کا نام نہ ہو عمر کا نام نہ ہو عثمان کا نام شوہدہ کربلا میں نہ ہو تو میں مجھرموں کا ہوگے نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا پورے پاکستان میں ایک راپسی ایسا کوئی نام تمہیں اصکروں جس کا نام ابو بکر ہوں تمہارے مذہب میں کوئی عمرو تمہارے مذہب میں کوئی عثمان نام کا ہندہ ہو اگر تمہارے ہاں نہیں ہیں تو پھر مجھے جانتا تو میں حسین نام اس اقتماع میں کسی کا نام اگر حسین نہ ہوا تب بھی تمہارے مسئلہ کو قبول کر لیں گے اگر اس مجھ میں بھی کسی کا نام علی نہ ہوا تب بھی تمہارے مسئلہ کو قبول کر لیں گے علی نام ہمارے عمر موجود ہے حسین نام ہمارے اہل سنت میں موجود ہے حسین نام آل سنت میں موجود ہے سینف کا نام آل سنت میں موجود ہے فاطمہ قصران کا نام آل سنت میں موجود ہے سبینہ کا نام آل سنہ میں موجود ہے فبرہ کا نام سہل سنت میں موجود ہے شہربانو کا نام آل سنت میں موجود ہے قاسم کا نام آل سنت میں موجود ہے سین الابدین کا نام آل سنت میں موجود ہے چعفر کا نام آل سنت میں موجود ہے پاکر کا نام آل سنت میں موجود ہے امام علی رضا کے نام پہ آل سنت میں نام موجود ہے حسن نام موجود ہے ماتی نام موجود ہے قدراؤ اہلِ قید کے جس مجرہ کوئی ہسی عزتی چعفر نام آل و سنمہ میں موجود ہے صادق نام آل و سنمہ میں موجود ہے حضرت ابو سر کے نام میں موجود ہے حضرت اکتاوت کا نام موجود ہے حضرت سرنا فارسی کا نام موجود ہے آل رسول کا نام موجود ہے آل ورات علی کے نام موجود ہے آل چعفر کے نام موجود ہے آل عقید کا نام موجود ہے ہم نام رکھتے عقیدت میں پیار میں محبت میں ماننا ہوگا تم صحافہ کو نہیں مانتے ہم بہلے بیت کو مانتے ہیں تم صحافہ کو نہیں مانتے ہم آلِ رسول کو مانتے ہیں تم صحافہ کو نہیں مانتے ہم اولادِ علی کو مانتے ہیں تم صحافہ کو نہیں مانتے ہم علی حقیق کو مانتے ہیں تم صحافہ کو نہیں مانتے ہم علی حسن کو مانتے ہیں حضراؤ وہ نام جو تمہارے ہاں پقیزہ نام ہو اور ہمارے ہاں کو نام نہ ہو لاؤ اسلام میں کوئی نام لاؤ اسلام میں پاکیزہ نام لاؤ اہلِ بیت میں نام لاؤ حسین اکنی علی کی اولاد میں نام لاؤ حسین اکنی علی کی اولاد میں کوئی نام لاؤ اپنے ماموں میں سے کسی کی اولاد پر کوئی پاکیزہ نام جس کو اہلِ حسین نے قبول نہ کیا یا کسی نام پر اطراز کیا تو ابو پتر نام نہیں رکھتے عمر نام نہیں رکھتے تو کسما نام نہیں رکھتے ناموں سے نفرت کرتے ہوں آلِ رسول سے میں پوچھتا ہوں آلِ رسول نے نام کیوں رکھے میرے علی نے نام کیوں رکھے شہدہِ کربلا کے یہ نام موجود ہے سیدنا حسین ابن علی نے کھڑے ہاں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کوئی ہو میرے اس علی عزقر کا اس میرے بچے کا نام بھی وہ لے رہے ہیں جو تم نے رکھا نام بھی وہ بیان کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو علی عزقر حضرتِ حسین ابن علی نے پیش کیا فرمایا میرے سے یہ کوئی قصور ہو سکتا ہے میرے سے بیٹے کا قصور ہو جرم کیا ہے یہ تو چھوٹا سرنمنا سا بچہ ہے اس کے لیے پانی کا گھوٹ دے دو فرانت کے کنارے ہمیں پیاسا دنیاں اس لے جان کے جانے پر مجبور کر رہے ہو کوئی ہے جو اس کو پانی دے اُدھر سے تیر آیا امام عزقر حافظ زبان عزیر رحمت اللہ علیہ میں رکھا ہے اپنی کتاب حضرتِ صاحبہ میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اے جب پاپی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کے جوپہ میں حسین کے جوپے میں جناب سالموں کا تیر لٹھا کر رہا تھا حسین ابن علی کی میں نے کفیت کو دیکھا انہوں نے تیر مارے حسین ابن علی کے اس بچے مارا جناب انہوں نے بچے علی اسکر کے حلق کے اندر وہ تیر لگا آپ نے وہ امام صاحبی رحمت اللہ علیہ میں اس باپیہ کو اس کا بیت کو بیان کیا ہے تو میں تحضیم و تحضیم کے عمر کمچھو فرمائی ہے حضرتِ علی اسکر کے تیر جب لگا سیدنا حسین ابن علی نے تیر کو کھینچا خون کا فوارہ نکلا آپ نے اپنے ہاتھ پہ خون کا فوارہ لیا اس طرح خون کو ار اٹھنا اچھالا اور پھر وہ زمین پہ گران فرمایا میرے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول فرما لے اللہ حسین ابن علی کو صبر کی تو بھی قطع فرما دے وہ حسین جو سب کچھ کھو کے بھی نہ رویا وہ حسین وہ حسین جس نے سارا کچھ بھی اپنا کھو کے کچھ نہیں کھویا وہ حسین تم کہتے ہو حسین ابن علی پر چناب اجڑ گے سن لیجئے ہمارا نزدیکی الفاظ مناسب نہیں نہ حسین اجڑے نہ حسین کی بہنیں اجڑیں نہ سنوزلہ حسین کی بیٹیاں اجڑیں یہ اجڑ کا لفظ تو پاکستان میں بولا جاتا ہے اجڑیں تمہاری ماں اجڑیں تمہاری بین اجڑیں تمہارے رشت الار حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں یہ اجڑے الفاظ یہ سینب کی اجڑنے کے الفاظ یہ سپینہ بنت حسین کی اجڑنے کے الفاظ یہ الفاظ رانسیو اپنے پاس رکو ساکروں اپنے پاس رکو اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کندھے الفاظ استعمال کرو حسین کا کچھ نہیں اجڑا وہ جنت کے نوجوانوں کا ستار ہے آپ کی آل کا کچھ نہیں اجڑا ان کا تو ذکر خیر آج بھی جاری ہے مر تم کے ہو مٹ تم کے ہو چھوڑیاں تم مارتے ہو سہید تم مارتے ہو حسین تو آج بھی زندہ ہے حسین قلبی زندہ تھا حسین تو آج بھی زندہ ہے آپ کی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن مومن کا مقصود شہادت ہوتا ہے جو شہید ہو جائے وہ اجڑتا نہیں ہے جو شہید ہو جائے وہ اجڑتا نہیں ہے اس کے بچے ہیں شہید ہو جائے وہ اجڑتے نہیں ہیں جلد تو خوش لینا سی بھی ہے اسلام کے اندر کہ اللہ قربانی کو مبھول فرما لے سیدنا حسین احمد علی رضی اللہ تعالیٰ فرما نے گیا اپنے بچہ اپنے ہاتھوں میں شہید ہو گیا پھر حسین احمد علی نے فرما کوفی ہو چانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کے نجمانوں کا صدار قرار دیا کہ وہ میرے قدل کے درپے ہو گئے ہو ایک مطلبہ آ رہا ہے یدید کے بارے میں ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو فرما ایسا نہیں ہو سکتا ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کروں مجھے شام جانے دیا جائے اگر شام نہیں جانے دیتے مجھے واپس جانے دیا جائے اگر واپس نہیں جانے دیتے مجھے اسلام کس حق پہ جانے دیا جائے حسین اپنی شرحات پہ سرماتے رہے اس لیے اب کہتے ہیں حسین مظلوم ہے حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں حسین ابن علی پر لڑائی کو مسنت کیا حسین لڑنے کے راتے سے نہیں آئے تھے حسین ابن علی پر ظلم کی امتعا کی گئی حسین کے دھر کے افراد کو ایک ہی دن ایک ہی لمحے شہیر کر دیا گیا جب شمر نکحہ آگے پڑو خوری کو آنٹی آگے پڑو ہر پتایا و نہایا پڑیے پھر آگے پڑو حسین ابن علی پر حملہ کرو ہر بندہ کا زیم چھوڑا رہا ہے جی چھوڑا رہا ہے کہ حسین ہمارے ہاتھوں سے دبانو کہ عمر کی دعا نہیں ہے امام ابراہیم نفی رامت اللہ علیہ فرمان کرتے تھے اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اتنا سنو اہلی افیس کا پیغام سنو اہلی عدیس کی عقیدت سنو ہم قاتلین حسین سے محبت نہیں کرتے جو آج بھی توہین کرے ہم تو اس پر جناب پسند نہیں کرتے ہم تو اس کو پرداش نہیں کر سکتے ہم محبت نہیں کرتے قاتلین حسین سے امام ابراہیم نفی کا قور سونی تھی ہے امام ابن تحمیہ کے جذبات سونی تھی ہے قرماتش اللہ لانت کرے اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ لانت کرے اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کے قتل میں شادت میں معاملت کی اللہ لانت کرے اس پردے پر جو شادت حسین پر راضی ہوا خوش ہوا امام ابن تحمیہ تڑھ کر کے یہ جذبات قیدار کر رہے آگے پڑھئے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کبھی قصافی نہ کرنا حسین ابن علی کی کبھی تحرین نہ کرنا حسین ابن علی کی امام ابو رجالت امام ابو رجالت امام ابو رجالت امام ابو رجالت فرماتے ہمارے پڑھو اس کے اندر ایک بندے نے حسین ابن علی کو ناؤزباللہ سممہ ناؤزباللہ نفلے کفر کفر نوازی لفاظت کہا اسی وقت اسمان سے تھے تارک رہے اس کی آنکھوں کی بنائی کو جب لیا اندہ ہو گیا وہ بندان جو حسین ابن علی کی قصافی کیا کرنا تھا ایک اور واقعہ سی سنت کے احسان ثابت ہے ایک شخص کو غصہ جران اس نے حسین ابن علی پر ایسا ناؤزبی تھا ایسا بیمان تھا ایسا ملون تھا اپنے حسین پر جہاں کربلہ میں آپ یہ قبر ہوبار کو نیون ہے وہاں قبر پہ آکے بولو براز کرنے لگا اپنا غصے کا اظہار کرنے لگا وہاں فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی پھر اپنی آنکھوں سے دیکھاں اس کو ہاتھوں پہ کور نکل گئے ہم آنکھوں سے دیکھاں اس کا پورا خان پان مجنون و پادر دیوانہ ہو گیا اس قرصے بیمانیاں ختم نہیں ہوتی تھی فقر ختم نہیں ہوتا تھا اندستی ختم نہیں ہوتی تھی جن بندوں نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی سیدنا حسین ابن علی کی طرف خوالی آگے بڑا ہے آپ پڑھ کر گیا پھر ہم دعاور ہوا آپ کا سن مبارک الگ کر دیا گیا تن مبارک الگ کر دیا گیا آپ کی دو دیسوں میں قصیم کر دیا گیا حسین ابن علی کو کربلا کی طریق پر آپ کے تن مبارک کو کربلا ہم دفر میں آپ کے سن مبارک کو واسے اٹھا جا گیا پچیس تیس کلو میکر کا سور کوفے کار در تصبر میں جاؤں مچیاں ساتھوں بیٹیاں میں لے ساتھوں کٹا ہوا سر حسین کا جا رہا ہوں رسی اللہ تعالیٰ ہو حسین کا کٹا ہوا سر یہاں سے ابنِ زیاد کے دختر میں ابنِ زیاد کے ایمان میں ابنِ زیاد کے سامنے میں جنہاں رکھ لیا گیا ہے ان بچیوں کی مظلومیت کی انتہا ہے جنہوں نے تیس مین حسین کی گھٹے ہوئے سر کو دیفتی گئی بتاؤ بچیوں نے سبر کیا زندی آئی حالت کیفیت آج بھی حامی شفید اور منعج پر قائم ہے کہ حسین سے محبت باجب ہے فرد ہے ضروری ہے اللہ قیامت والدن کی بدموجب پھنے کی سعادت دے جنہوں نے میں ا decomposition میں اتاکاما جنہوں نے